بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسمان اسمان کارلوس کا جو اگر کوئی شو دیکھتا ہے کسی بھی چینل سے تو وہ دیکھ سکتا ہے ترکش ڈراما ہے اسمان کا اور سلطن دسمانی کے ایک ہسٹری ہے تو وہ اپنی جگہ لیکن جو میں بھی کمنٹس پڑھ رہا تھا کھانا کھاتے ہوئے تو میں نے جو اس میں چیزیں دیکھی ہیں وہ میں نے کہا آپ سے میں شیئر کر لوں وہ یہ ہے کہ کچھ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ لیکزمبرگ میں وہ انٹرسٹڈ ہیں اور لیکزمبرگ میں جب وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اکثر یہ بتا رہے ہیں کیونکہ تعلیم جو ہے وہ نہیں ہے یا ہے نہیں یا ان کے پاس ڈگری نہیں ہے یا ایسے کچھ بھی بات کر رہے ہیں وہ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے ہمارے پاس ڈپلومہ نہیں ہے ہمارے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی بھی سند نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو انہوں نے کمنٹ کیا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہیں لیکن ہے نہیں یعنی کہ ہم لینا بھول گئے کھو گئی ہیں اب پتہ نہیں کہا رکھی ہیں ایسے کچھ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اکثر میں کہتا ہوں ڈاکومنٹ ہونے چاہیے تو وہ میرا مطلب ہوتا ہے لیکن میں اس ویڈیو میں جو بات کور کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی دیکھا تو تقریباً امبار لگاوا ہے ایسے میسیجز کا ایسے ویڈس اپ میسیجز کا جس میں آپ نے بار 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 یہی بات کہی ہے کہ جی میرے پاس تھے کھو گئے وصول نہیں کیے لینا بھول گیا تو میں پاس اوہ ثبوت اب ہے نہیں تو میں کیا کروں اچھا اب گزارش یہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہے کیونکہ پھر بھی ہم لیکزمبر کو ٹارکٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے یہ اپشن ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہ سوال پھر ہمارا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جواب ہے یس اس کی لیے میں نے کرنا یہ ہے کہ میں شورٹڈ بات کروں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو نمبر ون آپ لوگ کون سے راستے اپنا سکتے ہیں سٹیپس کیا ہیں تو سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ بے شک پڑھ لکھیں نہیں ہیں تعلیم نہیں ہے یا تعلیم میٹرک ہے تو جو میٹرک ہے تو وہ نئی میں کاؤنٹ ہوگی یا آپ کہتے ہیں کہ جی وہ انٹر کیا ہو آیا یا آپ کہتے ہیں وہ انٹر ہے مگر میں پاس کوئی سکل نہیں ہے یا کچھ بھی کہہ لیجئے اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آفیسر گریٹ جاب نہیں مل سکتی آپ کو کوئی بڑی جاب نہیں مل سکتی ہاں اگر انٹر پاس کیا ہے تو سیکورٹی گارڈ کا آپشن کھل جاتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اسے بعد میں بات کر لیں گے ابھی ہمارا موضوع ہے کہ انسکلڈ برکر لیبر جاب پیکنگ جاب ٹھیک ہے نا اگری کلچر جاب کہاں پر لیکسنبرگ کے اندر کیونکہ ان کو سیلری بڑی اچھی ملتی ہے ان کو اچھا ایک بات ہو گئی دوسری بات ہے کہ اپلائے کرنے کا مکمل پروسس سمجھا رہا ہوں اور جو ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے ڈسکرپشن باکس سے لے لینی ہے نیچے جو باکس ہے جہاں پر لکھا ہے ایزی ویز آپ کلک کریں گے تو نیچے وہ کھل جائے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک سی وی ضرور بنانی ہے اپنی چاہے تعلیم ہو یا نہ ہوں اس میں آپ نے اپنی پرسنل کمپلیٹ انفرمیشن ڈالنی ہے اپنی ایج کے حوالے سے اپنے ایڈریس کے حوالے سے اپنی ہر وہ تمام جو ڈیٹیل آپ کی اویلیبل ہے وہ آپ نے وہاں پر اس کو آپ نے اندراج کرنا ہے اس کے بعد وہ یورپین سٹائل ہونی چاہیے نمبر ٹو وہ ایٹی ایس اپرووڈ ہونی چاہیے اس کے مارکس نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے یہ تمام احتیاط اپنے پہلے کرنی ہے کور لیڈر کے اندر پورا خلاصہ لکھنا ہے اپنی صحت کے حوالے سے اپنی تمام معاملات کے حوالے سے کہ آپ کتنے وہ ہیں سوچ رکھتے ہیں کہ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی قسم پر بھی ایک سال کا باؤنڈ جو ہے وہ بھرنے کو آپ تیار ہوں گے ٹھیک ہوگیا یہ تمام شیورٹیوں آپ پہ لکھیں کہ میں باؤنڈ بھرنے کو تیار ہوں ایک سال کا باؤنڈ بھرنے کو تیار ہوں اور ایک سال کا باؤنڈ بھرنے میں آپ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اگر جو آپ کو امپلائر اپلائے کرے گا کیونکہ میں بھی دیکھی رہا تھا ان کی ویب سائٹ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں کیونکہ میں نے کہا ویڈیو بنانے سے پہلے ہومورگ کرنا چاہیے تو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پھر آپ کو سپانسر چاہیے ٹھیک ہے نا اب وہ سپانسر جو ہے وہ کیسے ملے گا اس سپانسر کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو تین چار کام کرنے نمبر ون ایک تو آپ نے کورویر ایڈر سریو بنا دیا اس کے بعد آپ نے انگیج کرنا ہے ان پورٹلز کے اوپر جس میں سرکاری غیر سرکاری پورٹلز ابیلیبل ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہیں کہ سرکاری تو ٹھیک ہے مگر غیر سرکاری کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا کیسے پکڑیں آسان ہے جو جب تک پیسے نہیں مانگتا تو وہ اصلی ہے جب وہ پیسے مانگل تو وہ نکلی ہے چاہے وہ آپ یہ سرکاری بولے یا غیر سرکاری بولے چک ہو گیا اب آگر بڑھئیے آپ کہتے ہیں یا لیٹر اصلی ہے یا فیک ہے یا نکلی ہے بھئی جب تک پیسے نہیں مانگ رہا تو اصلی ہے جب پیسے مانگ رہا ایڈ بانس میں تو وہ فیک ہے سپانسر پیسے نہیں مانگتا تو اس کے بعد آپ نے ان تمام پورٹلز کے اوپر ریگولر اپلائے کرنا ہے نمبر وان اس کے بعد آپ نے اپنے جو لنکڈین کی جو پروفائلز ہیں اپنی جو پروفائلز ہیں وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے انڈیٹ کی وہ صحیح کرنی ہے اس کا بہت بہت زیادہ کھیل ہے اس کام کے اندر بہت زیادہ مونکہ یہ وہاں پر بھی امپلائر آپ کو رکھتے ہیں آپ کو گیج کرتے ہیں پھر آپ نے انڈیٹ پہ اور لنکڈین پہ آکے آپ نے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے فر جابز یہ بہت ضروری ہے یہ اکثر لوگ نہیں کرتے مطلب اگر میں نے ایک ہزار لوگوں سے بات کی ہوتی ہے تو ایک ہزار کے ایک ہزار بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی سبسکرائب ہی نہیں کیا تو سبسکرائبرز کو جاب ملتی ہے بھائی سبسکرائبرز خود جاب آتی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں کوئی مشکل تھوڑ لگی بھی ہوتی ہے تو سبسکرائبر بنیئے ان کے جاب کی آفر لیجئے وہاں پر امپلائر آپ کو جاب دیتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمیونٹیز کے اندر آنا ہوتا ہے کمیونٹیز کے اندر آپ کو بہت آپشن ملتے ہیں لیکن ایک زمبر کے اندر کمیونٹیز موجود ہیں فیس بک کے ذریعے چلی جائیے کسی بھی ذریعے چلی جائیے اور میں نے ایسے ایسے پاکستانی گروپ دیکھے ہوئے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈینز گروپ دیکھے ہوئے ہیں میں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے لیکن آپ وہاں سے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کر وہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے سبال جواب کرتے ہیں ان سے آئیڈیاز لیتے ہیں اور وہ آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بھی گائیڈ کرتے ہیں آپ کو سپانسر بھی دیتے ہیں اور اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ آپ سے بات ہو گئی ہے ہم کو پندرہ لوگ چاہیے ہیں ہم کو پچیس لوگ چاہیے ہیں ٹھیک ہے نا بنگردیس سے انڈیا سے پاکستان سے نپال سے بھٹان سے فلپین سے تو وہ ہر بندہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو لے کے آ رہا ہے یہ بھی مت سوچیں کہ میں فلاں ملک سے ہوں تو مجھے کیوں بلائیں گے مجھے کیوں نہیں بلائیں گے یہ باتیں بیکار ہیں کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ ایک ہی کنٹری سے دو لاکھ لوگوں کو نہیں بلا رہا اگر دو لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ ڈیوائٹ کر دیتا ہے تاکہ آپ اس ملک میں جا کر اپنا کوئی نیا سوہ نہ بنا لیں کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے بہت سارے ممالک میں کہ وہاں پر اپنے اپنے لٹل کے نام سے اب میں پورا نام نہیں لے رہا لٹل کے نام سے اپنے اپنے ایریاس بن گئے ہیں اور بہت کچھ بن گیا ہے آپ کو میں ابھی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ شاید اس میں کچھ اور مطلب نکل آئے تو اپنے اپنی چیزیں بن گئی ہیں تو اس لئے اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں کریئٹ ہو اس لئے اب وہ مکس لوگوں کو بلاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں یہ ملٹی کلچرل جگہ ہے تو ان میں اپنے کو شامل کر لیں اور اس کے بعد اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیں کم از کم کم از کم آپ کے پاس پانچ راستے ہونے چاہیے ہیں اپلائے کرنے کے جب آپ کے پاس کسی بھی راستے سے جواب آ جائے تو وہاں سے شروع ہوتی پروسسنگ اس پروسسنگ کے اندر آپ کو میں نے کہا کہ ایڈوانس میں کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ جی اگر آپ آئیں گے تو آپ مجھے پانچ سو یورو دے دیں گے بولو ہاں دے دوں گا ختم بات ہزار یورو بھی مان جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکزنبرگ پہنچ رہے ہونا کوئی چھوڑی بات تو نہیں ہے آپ کی پہلی سیلری بارہ سے سوپر ہوگی تو آپ کو لیکزنبرگ میں اگر جو سیلری مل رہی ہے پہلے سیلری قربان ہے مسئلہ نہیں ہے آپ کو جو خرچہ کتنا آئے گا آپ روڈر خرچہ پوچھیں گے دیکھیں بیزے کے اتنا خرچہ ہوتا نہیں ہے آپ مان لیجئے خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے دیکھیں اگر اسی یورو یا سو یورو خرچہ ہو رہا ہے اس کو مت مانی ہے ویزلٹر کا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ٹکٹ خریدنا ہے آپ کو پروڈیٹر کروانا ہے آپ کو میٹرل کروانا ہے آپ کو پولیس سیڈیفکٹ بنوانا ہے آپ کو انشورنس بنوانی ہے یہ تمام کام تو کرنے ہیں اور یہ مان کر چلیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں باہر سے آ رہی ہیں مطبع آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا ون ملین روپے آ گیا اور یہ تمام چیزیں ایسا نہیں ہوتا مان لیجئے کہ یہ سارا خرچہ آپ نہیں کرنا ہے اور اگر ایسا ہے تو بھر پر سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تقریبا تقریبا آپ آٹھ لاکھ سات لاکھ نو لاکھ ایسا خرچہ پاکستان سے آ سکتا ہے تو اگر آپ انڈیا سے بات کریں تو چار لاکھ پانچ لاکھ میں کام ختم ہو جانا چاہیے اس طریقے سے آپ اپنے بجڈنگ کر سکتے ہیں بجڈنگ کا ہونا چاہیے اگر آپ خود کرتے ہیں تو پھر تو خرچہ آپ کا جو پروسسنگ ہے وہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ پروسسنگ ہم نے کسی سے کروانی ہے تو وہ اس کو اب وہ آپ سے اپنی فیس لے گا سمبل سی بات ٹھیک ہے نا وہ کوئی بھی آفیس ہو وہ آپ سے اپنی فیس لے گا چاہے وہ اسلام آباد کا ہو کراچی کا ہو لاہور کا کہیں کبھی ہو تو اگر آپ کو کسی بھی ٹرسٹ ہو تو آپ اس سے پروسسنگ کروا سکتے ہیں اور جو لوگ ہم سے کروانا چاہیں ان کے لئے ہم حاضر ہیں وہ مرضی آپ کی ہے جہاں سے مرضی کروائیں لیکن پروسسنگ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروسسنگ ٹھیک کر رہے ہیں میرے ساتھ یا نہیں کر رہے ہیں تو ان کی جو وہ ہے ان کی جو لیسنسنگ ہے وہ ویلیڈ ہونی چاہیے وہ اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ جو مرضی کہیں مرضی سے بھی کروائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ میں چلتا ہوں ذرا میری ہورس کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے اللہ حافظ